راہ راست یہ چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر نائی وزیر آزم وزیر خارجوہ اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں پر اس کے بعد پھر اگین ان دی ہوسٹ کنٹری اٹلی یوکے ویرے بر ڈاکومنٹ نے لینڈ کر رہا تھا پھر وہاں سے دوبارہ ریفیقیشن it was a very lengthy process and very cumbersome and also expensive توکے موفہ توh normal cost recovery کا چکر ہوتا ہے but وہاں 100 ڈالرز mean 30,000 روپیس تو coming to the facility you all know that it is a Hague convention known as the Apostle Convention government of pakistan نے اس کو 31 march 20-22 کو join کیا اور it became this convention into force پاکستان میں یہ 26 january 2024 کو یہ پاکستان میں یعنی اس کا practically شروع عمل ہو گیا obviously there is legislative work to be done قانون جو ہے وہ national assembly اور senate پاس کرے گا انشاءاللہ it will be done on time اور idea کیا تھا کہ almost اس وقت کوئی 112 کنٹریز ہیں جس کو پاکستان ریکنائز کرتا ہے there are very few کنٹریز about 8 or 9 who are not yet accepting this arrangement یعنی ہمارا joining of the Hague convention تو اس کے جو نٹی کرٹی جو arrangements تھے we had you know primarily meetings سیکریٹی صاحب, ٹیم, نی ٹی بی اور ہم نے وہ ساری برینسٹارمنگ کی تو initially we thought کہ اب you know modern زبانہ ہے اس کو انٹرنیٹ پہ لوگ جائیں اور اپنی slot book کریں اور پھر آجیں تو we are very smart guys in this country to make your work difficult تو پتہ یہ چلا کہ رات کو ایجنٹس یوں ہیں ایک درجن درجن اور دو درجن سلوٹ پہلے book کر لیتے so there was a crisis my colleagues and team came running کہ جی کیا کریں تو پتہ چلا کہ دو سلوٹس were very heavily sold we are talking only last few weeks میں سے اب تک اس کہانی آپ کو بتا رہا ہوں تو we luckily ویسے ہماری وہ spying کا کام نہیں ہوتا موفا میں but we luckily got hold of few culprits who were doing this job تو ان کو hand over کیا law enforcing agencies کو but as the luck would have it that was not a very کامیاب تجرب تو مجھے ملے ہم نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس walk in تو walk in کا system شروع کیا تو کوئی دو چار ہزار بندے یہاں کٹھے ہو گئے کلاہور میں کٹھے ہو گئے کراچی میں کٹھے ہو گئے you know emergency situation ہو گئی law enforcement agency پھر پھر آنا پڑا تو وہ بھی ایک عجیب ہی تجربہ تھا i'm sure press knows and members تو it's only very recent few weeks history پھر ہم نے brainstorming کی کہ کیا کیا جائے ہم نے کہا یہ ہے کہ اگر line میں لگا جائے تو پھر لوگ جو line میں ہے only those will come جتنی لمبی line میلوں لمبی ہو تو fine جب وہ office hours ختم ہوں گے تو facility will be closed people are very smart برات بارہ مجھے اسے line لگنی شروع ہو گئی and ان کو جو token دیا وہ token پھکنا شروع ہو گیا fourth round میں میں نے کہا it has to be interaction human interaction facility so this would اسلام آباد میں نائے وزیر آزم وزیر خارجوہ اس ہاتھ ڈار اس بہت تقریب سے خطاب ترہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے